اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ناظرین پرائم نیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں ملک کی ایک زہریلی لیڈر وشو ہندو پریشت کی لوگ کچھ کچھ لوگ اسے زہریلی ناغن بھی کہتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے ایک عورت کا اعترام ہونا چاہیے جب میں ایسی بات کہتا ہوں کہ عورت کا اعترام کیجے تو کچھ لوگ کمنٹس میں اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ عورت کا اعترام کیا جاتا ہے مگر زہریلی ناغن کے پھنوں کو کچھ لا جاتا ہے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں خیر اتر پردیش کے بریلی میں وشو ہندو پریشت کے فائر برانڈ زہریلی عورت خاتون لیڈر سادوی پراشی نے بھڑکاؤ بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مدر سے لو جہاد کے مرکز ہیں انہیں بند کر دیا جائے سادوی پراشی نے اتوار کے دن یہ ڈیمان کیا کہ ملک میں دینی مدارس بند کر دیے جائیں انہوں نے کہا کہ لو جہاد کی شروعات یہی سے ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں سادوی پراشی کا ایڈمیشن لڑکیوں کے مدرسے میں کرایا جائے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر سادوی پراشی مدرسے میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس کی ایڈمیشن کے فیس اس کے کھانے پینے کا خرچہ میں مفتی حارون خود برداشت کرو گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ لوگ مدرسے میں جائیں گے تو اچھے انسان بن کر وہاں سے نکلے گے اچھی عورت بن کر وہاں سے نکلے گی کیونکہ یہ مدرسے دیکھتے نہیں ہیں اور مدرسوں کے خلاف یہ زہر اگلتے ہیں حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدرسے انسانیت کا مانتہ کا درسے دیتے ہیں مدرسوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا مدرسوں نے ملکوں کو بچایا یہ سب جانتے ہیں مگر ان کا دھنڈا پانی روزی روٹی اسی پر ٹکی بھی ہے اس وجہ سے یہ لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو خیر سادوی نے یہ کہا ہے کہ ہندو صرف پیسہ کمانے کی سوچتے ہیں جبکہ ایک مقصود فرقہ ہے جو ملک پر حکمرانی کی سوچتا ہے اس فرقے کا ایجنڈا ہزاروں سال سے ملک پر حکومت کرنے کا ہے سادوی پراجیا اور سادوی پراجی کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے آٹھ سو نو سو سال ساتھ سو سال تک حکومت کی ہے لیکن جب مسلمان اس ملک پر حکومت کر رہے تھے تو تم جیسے زہریل ساپو کو بھی یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہنے کا موقع دیا گیا تھا اگر مسلمان اس وقت اپنی طاقت اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے تو تمہارے جیسے زہریل ساپ اب تک ملک میں بچے بھی نہیں ہوتے خیر سادوی نے کہا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے قومی شہرہ پر یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ہائیوے پر پنگچر کی دکان چلاتے شہر کی کسی گلی میں پنگچر کی دکان کیوں نہیں ہوتی لوجہات مدرسوں سے شروع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوجہات بڑھ رہا ہے ملک میں جس دن دینی مدرسے بند ہو جائیں گے لوجہات ختم ہو جائے گا اس کے بعد نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں امن و امان آئے گا حکومت ہند بی جے پی قائدین کی لوجہات کی اسطلاح کو نہیں مانتی وشوہ ہندو پریشت کے قائد نے اتوار کے دن یہ بھی کہا کہ سماج بادی پارٹی کے سربراہ اکھلے شہاد اور پھر یو پی کا سی ایم بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں وہ نہ تو یو پی کے چیف ملشتر سی ایم بنیں گے اور نہ وزیر آدم دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی کی واپسی ہوگی تو خیر آپ سمجھ گئے کہ کس کے پالے میں لوگ ہیں یہ اور کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کس کے لیے ملک میں زہر پھیلاتے ہیں اور ہندو مسلمانوں میں دشمنی پھیلاتے ہیں خیر سادوی پرگیا سنگھ ایک پاگل عورت ہے اس لئے زیادہ اس کے بیان کا ٹینشن لینا بھی نہیں چاہیے یہ میں آخری میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایسی عورتوں پر لگام لگانے کے لیے بقاعدہ حکومت کوشش نہیں کرتی کیونکہ حکومت کو ایسے زہریلے ساپوں سے اور ایسے زہریلی عورتوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جتنا ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے گی مسلمانوں کے اخلاف بیان دیا جائے گا اتنا حکومت کو فائدہ ہوگا اتنا تو پاگل بھی اب سمجھنے لگے ہیں اس لئے بی جے پی حکومت کے اندر سرکار ایسے زہریلے ساپوں کو پھن کچلنے کا کام نہیں کر رہی ہے مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوگر خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں کے وشے شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شوگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردوں میں پتری اگر آپ دیش ویدیشمن سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں